اب یہ جو التذکیر بے آلائی اللہ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا قل الحمدللہ وسلامون علی عبادہ اللذین استفاق کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی ان اللہ استفا آدم و علوہن علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی نسبت ہے یہ بڑا سوال یہ انداز ہے سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لئے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکم ان تم بے تو شجرہ تمہارے لئے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے اب من خلق السماواتی من لرد وانظر لکم من السماع امان بھلا کس نے کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیئے اگا دیئے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب تمہارے لئے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے انشاء کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علا شامل ہے بلکہ یہ لوگ انحراف کر رہے ہیں حق سے اب من جعل الارد قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ و جعل خلالہ انہارا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا و جعل لہا رواسیہ اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں و جعل بین البحرین حاجزہ اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئلاؤم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا بھی اللہ کے سواروں کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے ضائد ان کا شرک نہیں تھا امن یجیب المستررہ اذا دعا ہو بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اذا دعا ہو وَيَكْسِفِ السُو اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَرْد اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک قَلِلَمَّا تَذَكَّرُون بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْيَا رَحْمَةِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو مشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے بارانی رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں بلہ کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بَالْعَرْضُ وَرْقُونَ ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق نباتاتی نکل آتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سواج و آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ اور یا اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا بَلِدْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعَبَاؤُنَا اِنَّا لَمَخْرَجُونَ اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا حَذَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اجداد سے بھی من قبل پہلے ان حَذَا اللَّهَ سَاتُ الْاَمْوَلِينَ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے قُلْ سِیرُوا فِي الَّرْضِ فَنظُرُو کہئے ان سے کہ سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فَنظُرُوا قَعْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِبِينَ تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ارے نبی اب آپ ان کے اوپر ننجیدہ نہ ہو لَعَلَّقَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس سجمے میں اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامتِ عمال ہے یہ جس کے مشتہد بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گے ہماری چالیں کامیاب ہوں گی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عذن کے بغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس بٹمن آیت ہی آئی تھی وَيَقُلُونَ مَتَاحَ عَذَ الْوَعَدُ وَإِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعَذُ الْلَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانوگے ایمان نہیں لاؤگے ہماری اطاعت نہیں کروگے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ مَتَحَذُ الْوَادُ وَإِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ جو عذاب کی آپ نے لٹ لگائی ہوئے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب قُلْ عَسَانْ بتائیے اگر آپ سچے ہیں قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ اللَّذِي تَسْتَاجِنُونَ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیٹ تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لنگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کے پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِنَا لَنَّاسِ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِرُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُوْ بِهَا انہوں نے انکار کیا ظُلْمًا وَعُدُوَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی ہٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے جو وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِنُون زبان سے انکار کر رہے ہیں وَمَا مِن غَائِبَتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين نہیں ہے کوئی بھی شہ چھپی ہوئی غائب شہ غیب کی کوئی شہ آسمان کی یا زمین کی إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ یا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے صدق اللہ العصیم